مجھے سارے بہت تنگ کرتے ہیں چھیڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کے بازو نہیں ہے آپ کے بازو نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نہیں ایسا بنائے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں گا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں آپ کا مزمان ابتسام چودری آج آپ کی ایک بہت بہادر لڑکے سے ملاقات کروائیں گے آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد عباس مجود ہے اور ان کی کہانی سنتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہوں گے اور ان کو داد یہ بغیر بھی نہیں رہ سکیں گے یہ پدائشی طور پر محظور پیدا ہوئے ان کے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے دونوں بازو نہیں ہیں لیکن انہوں نے حمت نہیں آرہی انہوں نے اپنی تعلیم ابھی جاری رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ اپنے ڈیلی روٹین کے کام یہ خود کرتے ہیں اس کے ساتھ سے یہ ڈرائنگ کرتے ہیں سکیچنگ کرتے ہیں ریسنگ میں حصہ لیتے ہیں انہوں نے پندرہ سے بیس سارٹیفکیٹ لے چکے ہیں جن میں انہوں نے مختلف جو مقابل ہیں انہوں نے حصہ لی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کمپیوٹر خود یوز کرتے ہیں موبائل یوز کرتے ہیں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اپنے پاؤں سے اپنی ڈانگوں کی مدسیے نہ کر پائیں اس باہمت لڑکے سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم شروع میں کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا کیا کیا دیکھا آپ نے جب میں باہر جاتا ہوں محلے میں بچوں کے پاس دوست وغیرہ تو مجھے سارے بہت تنگ کرتے ہیں چھیڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کے بازوں نہیں ہیں آپ کے بازوں نہیں ہیں تو میرے ماں باپ نے مجھے سہارا دیا جب اللہ تعالیٰ نے ہی ایسا بنایا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے یارنہ بارہ سال کے تک جب میں سکول نہیں جاتا تھا تب میں گرتا بہتا اور جب میں سکول گیا اس کے بعد میں نے جا کے دیکھا کہ جو بچے تھے وہاں پہ انہوں نے ویلچر والے تھے کئی میرے جیسے تھے کافی سارے میں نے ان کو سوچا کہ یہ بھی دو بچے ہیں جو اپنی زندگی جی رہے ہیں تو مجھے کیا ہے تو میں نے اس کے بعد اپنے زندگی میں یہ سارے کام شروع کرنے کی ہے میں نے سکول والوں کے ساتھ آج تک انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں ہونے دیا محسوس کہ میرے بازوں نہیں ہے اچھا آپ کیا کیا کر لیتے ہو میں سب کام اپنے خود پہنچے کرتا ہوں کبھی بھی میں نے یہ نہیں انتظار کیا کہ کوئی میرا کام آکے کرے گا یا مجھے کوئی کپڑے پہنائے گا میں سب کام اپنے خود کرتا ہوں کتنی عمر ہے میری اٹھارہ سال آپ کتنے بہن بھائی ہو ہم چھے بہن بھائی ہیں چار بہنیں ہیں اور دو بھائی ہیں ایک بھائی میرا فوت ہو گیا ہے اب میں اکیلا بھائی ہوں ممدعواز گریلو حالات کیسے ہیں اور آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں ہمارے گریلو حالات تو بہت ہی تنگ ہیں اور میرے پاپا جس جو جوب کرتے ہیں اس میں تو ہمارا گھر کا گزارہ نہیں ہوتا ابھی بہنوں کی شادی بھی کرنا چاہتا ہوں سٹیڈی کرنا چاہتا ہوں اور گورنمنٹ سے میری اپیل یہ ہے کہ میرے لئے جوب کا انتظام کیا جائے کوئی نہ کوئی مجھے اچھی سی جوب دی جائے جسے میں اپنا گزارہ کر سکوں اور گھر کا حالات چلا سکوں جی ناظرین مارسد موجود ہے محمد عباس ان کی کھانی آپ نے انہی کی زبانی سنی کہ وہ اپنے روز مرہ کے کام اپنے ہی پاؤں سے سر انجام دیتے ہیں انہوں نے ہمت نہیں آرہی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بازو نہیں ہے تو میں کوئی کام نہیں کر سکتا اس کو لچاری کا سبب نہیں انہوں نے بننے دی اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ وہ مختلف ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں بھی حصہ لیتے ہیں اور انہوں نے گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ مجھے نوکری دی جائے تاکہ میں اپنی والدین کا سہارا بن سکوں اپنی بہنوں کا سہارا بن سکوں اور جس کے سہارے وہ اپنی زدگی گزار سکیں اس ایک سال اپنے میزمان اپتسام چودری کو دیجئے اجازت اور دیکھ تیری ایڈیلی پاکستان خدا حافظ